بیوی کے ساتھ جو ہے وہ خانہ داری میں اس کا ہاتھ بٹایا بلکل کیونکہ جیون ساتھی ہے یہ بیوی دل کرے کہ میرا خامد جڑا وہ کام کرے تے ہو دوں نہیں جی ہوگا آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ اپنی بیوی کو کس طرح رکھیں گے کہ گھر کے جتنے بھی فرد ہیں وہ سب بیویوں کے نیچے لگے ہو نیچے نہیں ہیلپ کرنی چاہیے اسلام علیکم ناظرین میں ہوں آپ کا ہوسٹ زائد انساری پروگرام لے کے میرا پاکستان اور آپ دیکھ رہے ہیں سوشل اپ ڈیٹس آج کا میرا جو پروگرام ہے وہ بہت ہی منفرد اور بہت ہی محضوظ ہونے والا پروگرام ہوگا کیونکہ آج کا میرا جو سوال ہے جو میں عوام سے سوال پوچھنے جا رہا ہوں وہ بہت منفرد اور اچھوتا سوال ہے ناظرین جیسا کہ آپ جانتے ہیں کہ پاکستان کے کلچر کے حوالے سے اگر بات کی جائے پنجاب کے کلچر کے حوالے سے بات کی جائے یا وڈیرہ شاہی کے کلچر کے حوالے سے بات کی جائے تو ہمارے معاشرے میں عورت کو جو مقام حاصل ہے عورت کے حوالے سے بہت سارے مرد جو ہیں وہ عورت کو اپنی عزت سمجھتے ہیں بہت سارے مرد جو ہیں وہ پاؤں کی جوتی سمجھتے ہیں لیکن ہمارا پڑھا لکھا معاشرہ جو ہے وہ اب یکسر تبدیل ہونے جا رہا ہے اور تبدیلی جو ہے وہ انشاءاللہ پڑھائی کی وجہ سے ایجوکیشن کی وجہ سے وہ آ چکی ہے لیکن ناظرین میں آپ کو یہاں بتاتا چلوں کہ آج ہم جو لوگوں سے سوال کریں گے وہ یہ ہے کہ ہمارے معاشرے میں عورت کا مقام کیا ہے عورت اگر بیوی ہو تو سکون ہے اگر ماں ہو تو جنت ہے اگر بیٹی ہو تو رحمت ہے لیکن دیکھنا ہے کہ مرد حضرات جو ہیں وہ عورت کے حوالے سے کیا کہتے ہیں کیونکہ یہاں پہ عورت جو ہے وہ ہماری لائف پارٹنر ہے عورت ہماری بیٹی ہے عورت ہماری ماں ہے لیکن دیکھنا ہے کہ کتنے لوگ جو ہیں وہ لائف پارٹنر سمجھتے ہوئے عورت کو خانہ داری میں اس کا ہاتھ بٹاتے ہیں اور کتنے مرد جو ہیں وہ اس بات کو اپنی توہین سمجھتے ہیں کہ عورت کے ساتھ ہاتھ بٹانا عورت کی بیماری ہو یا عورت بیمار ہو یا عورت جو ہے وہ کسی پریشانی میں ہو تو خانہ داری میں اس کا ہاتھ بٹانا جو ہے وہ کس نظریے سے دیکھتے ہیں رہی ہے کہ میرے ساتھ آئیے لوگوں سے پوچھتے ہیں کہ لوگوں کے کیا ریمارکس ہیں السلام علیکم جی آپ شادی شدہ ہیں جی کتنی دیر ہو گئی شادی ماشاءاللہ پندرہ سال ہو گئی کتنے بچے ہیں تین بیٹے ہیں تین بیٹے ہیں بیٹی نہیں ہے دو بیٹے ہیں ایک بیٹی ہے ایک بیٹی ہے آپ کی شادی کو کتنی دیر ہوئی پندرہ سال کبھی اپنی بیوی کے ساتھ خانہ داری میں اس کا ہاتھ بٹایا بلکل کیونکہ جیون ساتھی ہے یہ اور جیسے ہم انسان ہیں وہ بھی تو انسان ہے آپ جائنٹ فیملی میں رہتے ہیں یا اکیلے ہیں جائنٹ فیملی میں رہتے ہیں جائنٹ فیملی میں آپ کی بہن نے آپ کی ماں نے آپ کے کسی گھر کے فرد نے کبھی یہ نہیں کہا آپ سے کہ آپ بیوی کے نیچے لگے ہوئے ہیں نہیں کیونکہ وہ بھی اس لیے ہی جانتے ہیں وہ ان سے ہی میں نے سیڑھا ہے یہ سب کچھ اس لیے کہ ان کو دیکھ کر میں نے اپنے ماں باپ سے اپنے بہنوں بڑوں سے دیکھ کر وہ اپنی بیوی کی بہنوں مطلب آپ کے گھر کے جتنے بھی فرد ہیں وہ سب بیویوں کے نیچے لگے ہوئے ہیں نیچے نہیں ہیلپ کرنی چاہیے یہ تو آپ کا بھی فرمان ہے نبی باک صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اپنی بیوی کا ساتھ دینا چاہیے کیونکہ وہ آپ کا جیمن ساتھی ہے وہ اگر بیمار ہو جائے تو آپ کو اس کا سرد بانا پڑے اس کی تمادداری کرنی پڑے تو کرنی چاہیے اچھے طریقے سے کیونکہ وہ بھی انسان ہے کھانے میں کیا گیا بنانا آتا ہے کھانے میں چکن بنانا آتا ہے تمہیں؟ ہاں جی چکن بنانا آتا ہے اور میں دال مسرہ کی بہت اچھی بناتا ہوں کریلے گوشت بہت اچھا بناتا ہوں چلے جی اللہ کرے یہ ہے ہمارا پاکستان یہ ہے آج کی ایجوکیشن جو کہ لوگ اب سمجھتے ہیں کہ بیوی کا ہاتھ بٹانا جو ہے وہ اس کا جائز حق ہے اور اس کو جائز حق جو ہے وہ ملنا چاہیے کبھی ضرور ان سے کریلے گوشت کھانے کے لیے جائیں گے لیکن ابھی رہیے گا میرے ساتھ اور لوگوں سے بھی پوچھتے ہیں کہ اور لوگوں کی اس حوالے سے کیا رہا ہے یہاں صرف اینک سوال ہے گل سنو شادی ہوئی ہے جی جی کنے بچے نے ماشاءاللہ چار بیٹے کے بیٹی بیوی ہے یہ آتے جی یا کدھی تبیتنا ساز ہوں دی ہے تے اوہ دے نال کی کر دے ہو کی میں اوہ دی ہیلپ کر دے ہو کہ نہیں نہیں ہیلپ کر دی ہے کی کر دے ہو دوائی 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 لیاں گے دی ہے جی ہیلپ کر دی ہے اچھا دوائی تو علاوہ جی تو مطلب کار دے ہوئی چھانا بنانا یہ وہ کارگرستی دا کام ہوندہ ہے چاڑو دینا صفائیاں کرنیاں والدہ ہیں مشیرہ کرو سارا کو کام ہو کر لیندے تے جی تو آنو کرنا پہ بیٹھے نہیں میں کر دے نہیں کر لینے دی تسی کیوں نہیں کر دے نہیں میں نہیں جی تو مجیبوری کرنا ہو بیٹھے کرنا ہے پہندہ ہے نہیں کرنا پہندہ مجیبوری دیتا ہے مطلب انہوں لائف پارٹنر نہیں دے اسی سمجھ دے نہیں جی سارتی تاڑی گل بجھا ہے میں گل کر رہا ہے جی تو مشیرہ کر رہے والدہ ہے اس کا کام ہو کر لیندے بچیاں کر رہا ہے جی بیوی دے دل کر رہے کہ میرا خامد جڑا وہ کام کر رہے تے ہو دوں نہیں جی وہ کار رہا ہے نہیں سارتی تجھے جا میں جا نہیں دسو دے صحیح جی تو آنو کرنا پہ نہیں میں نہیں کر دے نہیں کر دے باہر دے کرنا ہے مطلب آورت نو تسی کی سمجھ دے نہیں بیوی دھیک ہے بیوی نو کی سمجھ دے اوہو بیوی نو بیوی سمجھ اور میں کی سمجھ نا جی آپ نے بیٹی نال پیار کر دے جی کارڈی صفائی کرنی یا برطن توڑے تہین ہی نہیں کر لی کارڈی صفائی بھی کر لیں کام بھی کر لیں کارڈ کی مطلب لانگے کیتا نہیں کر دی نہیں کارڈی کر دی کیوں سلام علیکم والیکم سلام کیا نام ہے جناب آپ کیا سر کیا سر بھائی ذرا سیدھے ہو کے بیٹھیں تھوڑا سا آپ شادی شدہ ہے نہیں اچھا شادی کیوں نہیں کی بیسی کام نہیں اتنا ہے اچھا تو شادی کرنے کا ارادہ ہے نہیں جی کیوں باز ذائل ہی نہیں اتنے ہے وسائل کا کیا مقصد ہے اس میں وہ کہتے ہیں کہ جو بیوی ہے رزق تو اس کے حصے کا ہوتا ہے تو آپ شادی کیوں نہیں کریں گے وہاں صرف خرچہ نہیں پورا ہوتا اس کی وجہ سے پریشان نہیں ہے خرچہ نہ پورا ہونے اچھا فرض کریں اگر آپ کی شادی ہو جاتی ہے تو آپ اپنی بیوی کو کس طرح رکھیں گے جیسے لوگ رکھتے ہیں اس کے اگراجات پورے کرتے ہیں اسی طرح بیوی کے ساتھ اس کا ہاتھ بٹائیں گے اس کا خیار رکھیں گے ہاں جی بیلکل رکھیں گے تو چلیں ہماری دعا ہے کہ آپ کی شادی ہو اور آپ اپنی بیوی کا خیار رکھیں ابھی ناظرین ابھی اور پاکستانی اور جو کلچر میں ہمارے میں رہنے والے لوگ ہیں وہ بھی یہاں موجود ہیں آئیے ان سے پوچھتے ہیں کہ یہ اپنی بیویوں کے حوالے سے کہا کہتے ہیں اسلام علیکم آپ نے کیوں نہیں بتانا آپ شادی شدہ نہیں ہیں کیا مطلب ہے نہیں شادی شدہ نہیں نہیں کیوں کیا مطلب کیا مجھے تو پتا ہے آپ کے بچے ہیں یاں میں تھلے لگا جہان دے اس کا آجا جی آپ بھی بیوی کے نیچے لگے ہوئے ہیں نہیں بیوی کے نیچے کیا لگنا ہوا یہ بیسے ایک رسمن بات بن گی ہے کہ بیوی کے پیچھے لگ گیا نیچے لگ گیا حالانکہ ایسی بات نہیں ہے بیوی اور شوہر کا یہ گاڑی کے دو پیئے ہیں جب تک یہ دونوں کٹھے نہیں ہوگے تو گاڑی چل نہیں سکتی آپ یہ بتائیں مجھے آپ کو چائے بنانی آتی ہے بالکل آتی ہے کھانا بنانا آتا ہے نہیں کھانا بنا نہیں آتا کیوں اگر بیوی بیمار ہو جاتی ہے یا کوئی اس کا پرابلم بن جاتا ہے تو آپ کھانا کہاں سے لے کے آتا ہے اگر خدا نہ خاصتہ کوئی ایسی پرابلم بن جاتا ہے تو کھانا باہر سے لے ہے ایک دو دن بعد کیا فرق پڑتا ہے اس پر ایسی تو کوئی بات نہیں بیوی کہے کہ مجھے پکا کے دیں کھچڑی ڈاکٹر نے بتایا کہ دلیا کھانا ہے وہ گھر میں بنا کر دیں تو پھر کون بناتا ہے یار دلیا دلیا کھچڑی تو تھوڑی بہت بناہی بنا لیتا ہے ہر بناہی بنا لیتا ہے یہ تو اتنی کوئی مشکل بات نہیں اچھا مجھے یہ بتائیں کہ جیسے آپ نے کہہ دیا ہے کہ بیوی کے لیے باہر سے میں کھانا لے آتا ہوں ماشاءاللہ سے آپ کی بیٹی بھی ہوگی ہوگی آپ نے بیٹی کی شادی کرنی ہے آپ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر آپ کی بیٹی کی کل کو شادی ہوتی ہے تو وہ مطلب جو آپ کا دماد ہوگا اس کے حوالے سے مجھے بتائیں کہ وہ کیسا آپ کو چاہیے یہ آپ نے بڑا سنسٹیو سوال کیا ہے پہلی بات کہ ہمارا مواشرہ جو ہے نا اس میں جب بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے تو ہر بندے جو جیسے سسٹم چلا آ رہا ہے خاندانی سسٹم ہے ٹھیک ہے نا تو اس میں یہ ہے کہ جب بیٹیوں کی شادی ہوتی ہے تو ان کو زیادہ تر لوگ یہ ہی بتا کر رخصت کرتے ہیں کہ بیٹی اب وہ جو اب تمہارا سسرحال ہے نا وہی اب تمہارا گھا رہا ہے جو تمہاری ساس ہے وہ تمہاری ماں ہوگی تمہاری بیوی کے بین وہ تمہاری بین ہوگی تمہارا سب کچھ وہاں ہے کیا صرف عزت دینا جو ہے وہ عورت کے خاتے میں آتا ہے کہ عورت عزت دے مرد کیوں نہیں عورت کو عزت دیتا نہیں مرد کیوں نہیں دیتے وہ جاہلیت ہے نا جہاں وہ مرد نہیں دیتے عورتوں کی عزت جہاں جاہلیت نہیں ہے لوگ سمجھتا ہے کہ نہیں یار اس کو عورت کو عزت دینی چاہیے تو دینی چاہیے دیفینیٹلی یہ تو کوئی بات نہیں ہے جہاں پر جہالت ہے وہ چند لوگ ہیں وہ سمجھتے ہیں کہ نہیں یار عورت ہے یہ کرانا چاہیے میں ریپیر کی جوتی ہے فلاں 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 ایسے نہیں کرنا بیوی جو ہے وہ مرد کے زیرے سایہ ہے کیا بیوی کا حق ہے کوئی مرد پہ کہ اگر بیوی آپ کی بیمار ہو جاتی ہے تو اس کے بعد جو ہے وہ گھر کی خانہ داری جو ہوتی ہے جو کھانا پینا اور دوسرے معاملہ صفائی ستھرائی کے اس حوالے سے آپ اس کی کیا ہیلپ کرتے ہیں سر بیوی جو ہے وہ جب بیمار ہو جائے تو اس کا ہر طرح سے خیار رکھنا چاہیے اور میری کوشش ہوتی ہے کہ میں اس کا ہر طرح سے خیار رکھوں لیکن یہاں پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ بیوی جو ہے وہ پاؤں کی جوتی ہوتی ہے نہ 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 اللہ تعالیٰ نے سب کو برابر پیدا کیا ہے لیکن معاشرے میں اس کا اپنا مکام ہے مرد کا اپنا مکام ہے کبھی آپ نے گھر جب آپ کی وائف کبھی بیمار ہوئی ہو تو کبھی آپ نے کھانا بنایا ہو ہاں بیلکل اس کے ساتھ اس کی ہیلپ کرتا ہوں جو کہے وہ کرتا ہوں اور چونکہ میرے بچوں کی وہ ماں ہے اس نے ہماری خدمت کیا ہے بچوں کی کیا ہے کبھی بیوی کا سر دبایا ہاں بیلکل دبایا کبھی اس کی ٹانگیں دبائی ہیں بیلکل دبائی ہیں جب وہ بیمار ہوتی ہے اس کی پوری سیوہ کرتے ہیں جی ناظرین یہ ہے میرا پاکستان اور آج کا میرا پروگرام مجھے یقین ہے کہ آپ کو پسند آیا ہوگا کہ یہاں اویرنس جو ہے وہ لوگوں میں آ چکی ہے لوگ جو ہے وہ عورت کو اس کا مقام دیتے ہیں اور دینا بھی چاہیے اگر آج کا میرا یہ پروگرام آپ کو پسند آیا ہو تو میرے اس پروگرام کو لائک بھی کیجئے شیئر بھی کیجئے اور اگر میرے چینل کو سبسکرائب کر لیا تو بہت اچھی بات اگر نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب بھی کیجئے بیل آئیکن کا بٹن بھی دبائیے اور مجھے رائے ضرور دیجئے گا کہ آج کا میرا یہ پروگرام کیسا رہا اور اگلے پروگرام تک کے لیے جازت دیجئے اپنے ہو زائد انساری کو اللہ حافظ